ان تصویروں کو ذرا گور سے دیکھئے یہ تصویریں ہیں گورنمنٹ پرائمری سکول لوور چاپڑا تعلیمین زون گندنا کی جہاں بنیادی سوڈیتوں کا فقدان ہے سکولی امارت خستہالی کا شکار ہے اور دھرارے پڑی ہوئی ہے جس قدر کلاس روم میں بچوں کا ماحول ہے جس طرح سے دیواروں پر پوسٹر اور تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہیں لیکن اس کے برعکس سکول کی امارت کا حال ہے جس قدر بچوں میں تعلیم حاصل کرنے کا جوش ہے لیکن اس کے برعکس سکول کی امارت کا حال ہے بغیر چھت کے یہ تعلیمی ادارہ جہاں غریب طلاب تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن کسی بھی وقت یہ حادثہ کا شکار ہو کر ان معصوم بچوں کی جان لے سکتا ہے جسٹک رولر یوت ویل فری سیشن کے صدر فرید منیائک مسلسل دائی علاقوں میں سرکاری سکولوں کا جائزہ لے رہے ہیں ان نے بتایا کہ کئی جگہوں پر سرکاری سکولوں کی امارتیں بدحالی کا شکار ہیں اور بچوں کو میاری تعلیم حاصل کرنے میں سکت دشوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دوروں فرید منیائک کو لوگوں کی طرف سے پیجرائی حاصل ہوئی لیکن سرکاری حکام ان سے نالا ہے دیکھئے فرید منیائکو لوگوں سے ہم نے بات کی وہاں کے ٹیچرز ہم نے بات کی تو دو مین ایشو جو وہاں کے ہیں ایک تو باتھروم ہے سب سے پہلے اس کی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خستحالی ہے جتنے بھی باتھروم سے سارے ٹوٹے فوٹے ہیں اور قابل استعمال بھی نہیں ہیں اور دوسری جو ایک مین پرابلم ہے وہاں کی وہ پانی ہے دوہزار نو میں یہ سکول بنایا گیا تھا لیکن آج تک جو ہے پانی کا کنیکشن وہاں پہ نہیں دیا گیا جس سے کافی زیادہ سفر کر رہے ہیں بچے اور ساتھی ساتھ جو کک ہوتا ہے وہاں کا جو میڈے میل بناتا ہے اس نے ہم سے بات کرتے ہوئے خصوصاً یہ کہا کہ ہمیں جب بھی میڈے میل بنانا ہوتا ہے تو ہمیں کافی دور سے پانی لانا پڑتا ہے یا پھر پینے کے لئے پانی ہو یا کوئی دوسری چیز کے لئے اگر ہمیں پانی کی ضرورت پڑے تو ہمیں کافی دور سے یہ پانی لانا پڑتا ہے تو یہ دو جو مین پرابلم سے وہاں کی لوگوں کا بھی کہنا ہے اور ہماری ٹیم کا بھی ظلہ انتظامیہ سے اور جو خصوصاً متعلقہ محکمہ ہے اور گورنر انتظامیہ سے ایک بار پرزور اپیل ہے کہ یہ جو مین ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو بیسک فسیلٹیز ہوتی ہیں ہماری سرکاری سکولوں میں ان کی طرف توجہ دی جائے اور جلد از جلد ان بیسک فسیلٹیز کو پورا کیا جائے تاکہ بچے جو ہمارے آگے سفر نہ کریں شکریہ